بسم اللہ الرحمن الرحیم ویورج اس وقت آپ یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں اور میں کھڑا ہوں اس وقت سکردو ڈسٹک یہاں پہ ختم ہوتی ہے اور شگر جلا یہاں سے شروع ہوتا ہے اور دنیا کا جو ہائیسٹ کول ڈیزرٹ ہے یہ جگہ ہے جو میں آپ کو دخانے لگاؤں یہ دو ہزار دو سو بائیس میٹر اور سات ہزار تین سو فٹ کی بلندی پر واقع ہے اور یہ سکردو شہر سے آدھے گھنٹے کی ڈرائی پر واقع ہے یہاں سے شگر جلا شروع ہوتا ہے اور جس طرف میرا آپ کو موں نظر آ رہا ہے اس ڈریکشن پہ درائے سندھ اس کے ساتھ رمہ دمہ ہے اس کول ڈیزرٹ کے ساتھ اور وہ آپ کو بعد میں ویڈیو میں نظر بھی آ جائے گا اس کو کٹ پانا ڈیزرٹ بھی کہتے ہیں اور یہ دنیا کا واحد ہائیسٹ ڈیزرٹ ہے جس کی جو بلندی ہے وہ سات ہزار تین سو فٹ سی لیول سے اوپر ہے سکردو سے آدھے گئے ٹکٹ ڈائی پر آپ کو یہ ڈیزرٹ ملتا ہے انتہائی خوبصورت اور بڑی کلاسیکل جگہ ہے یہ یہ آپ دیکھیں اس سائیڈ پہ تو یہ نیچے ریت ہے اور دنیا دنیا میں عموماً جو ڈیزرٹ ہوتے ہیں وہ ہاتھ ہوتے ہیں وہ گرم ڈیزرٹ ہوتے ہیں گرم سہرا ہوتے ہیں لیکن یہ دنیا کا واحد سہرا ہے جو تھنڈا ہے اور یہاں پر ونٹر میں اچھی خاصی برف جامتی ہے اور اس کی اوپر گاڑی میں نے بھی چڑھائی ہے لیکن یہ ہوت ڈیزرٹ کی طرح گاڑی کو پکڑتا نہیں ہے اس کی جو ریت ہے وہ سخت ہے یہ سکردو زلا یہ دودھ یہاں سے ختم ہوتی ہے اور یہ سڑک جو جا رہی ہے یہ شگر زلا کی طرف جا رہی ہے گلکت بلتستان کا یہ صوبہ ہے اور پاکستان کا ہائیسٹ ماؤنٹین اور آگے یہاں سے اس کی رینج شروع ہو جاتی ہے this is really a wonderful, marvelous, magnificent, cold desert and it is the highest desert highest cold desert in the world so it is really wonderful اگر آپ سکردو آتے ہیں تو اس ڈیزرٹ کو ضرور دیکھیں یہ دیکھیں ریت جو ہے نیچے سے میں آپ کو دخواہ رہا ہوں یہ سخت ہے اور آپ اس کو اگر پاؤں سے یا گاڑی سے اس کو رگڑتے ہیں تو یہ اتنی نرم نہیں ہے جتنی عام ریت ہوتی ہے اور یہ جگہ آپ دیکھیں بہت ہی خوبصورت مندر پیش کرتی ہے اور یہاں پر کافی ٹورسٹ آتے ہیں اور یہ بھی لوگ اس وقت جو ادھر کھڑے ہیں یہ اپنی گاڑیوں پہ آئی ہوئے ہیں یہ بھی بڑی کہنے کے دور دراز علاقوں سے لوگ پاکستان کے یہاں پر سفر کرتے ہیں سامنے درائے سندھ ہے اور یہ جو ہے وادی ہے سکردو کی اس میں یہ ڈیازٹ واقعہ ہے اور انتہائی بلندی پہ یہ سہرا واقعہ ہے اور اس کی جو بڑی خوبی یہ ہے کہ آپ اس کو جب بھی بزٹ کریں گے یہ آپ کا بہت کام کول اور بڑے اچھے محول میں ملتا ہے ورنام سہرا میں اگر جائیں گے تو آپ کو اس کی ریت اٹھتی ہوئی نظر آتی ہے اور اس میں ہیٹ زیادہ ہوتی ہے اور یہ رنگا ویلج نارت تک جاتا ہے اور ٹیکنیکلی جو یہ سٹریچ کرتا ہے یہ درائے سندھ کے کنارے سے لے کر رنگا ویلج نارت تک اس کا جو ہے وہ کہہ لیں کہ پھلاو ہے اور یہ بہت ہی خوبصورت پلیس ہے جب میں یہاں سکردو میں آیا تو سب سے پہلی بات جو میں نے لوگوں سے پوچھی کہ یہاں پر جو مشہور اور کہہ لیں کہ ونڈرفل جگہ دیکھنے کے لیے کیا ہے تو لوگوں نے کہا کہ یہ جو کولڈ ڈیزٹ ہے it is a worth seeing worth watching تو میں نے ادھر سے جو ڈرائیو کی ہے سکردو کی شہر سے تو مجھے آدھا گھنڈہ لگا ہے درائے سندھ کے کنارے آتے ہیں تو اور یہ سیدھی جو سڑک جا رہی ہے یہ شگہر زلے کی طرف جا رہی ہے یہاں پر سکردو زلہ ختم ہو جاتا ہے تو چلتے چلتے آپ جب اس جگہ پہ پہنچتے ہیں تو اس کی خوبصورتی will take you in its mighty arms اور یہ گھڑی ہے جس کی اوپر میں آیا ہوں سکردو اور بہت ہی ٹاف روڈ بہت ہی ٹاف سڑک سکردو کی ڈرائیونگ کے لیے ہے اور یہ شام کا منظر ہے سورج گروہ تقریباً ہو رہا ہے اور یہاں سے آپ کو نظر آ رہا ہوگا کہ لوگ کافی صداد میں ادھر آئے ہوئے ہیں اور بہت ہی خوبصورت جگہ کو یہ لوگ انجائے کر رہے ہیں یہاں سے یہ لوگ آتے ہیں یہ سکردو سے جو سڑک آ رہی ہے آپ کو لائٹیں نظر آ رہی ہوگی گاڑی کی گاڑی چل رہی ہے ادھر آ رہی ہے اور یہ ڈیازٹ اب تاحت دنگا آپ کو پھیلتا ہوا نظر آئے گا اور وہ نیچے سامنے جو بہلی ہے اس میں درہ سندھ ہے جو سرکردو سے کراس کرتا ہوا آگے ساتھ ساتھ شہرہ ریشب کے ساتھ چلتے چلتے پنجاب کو کراس کرتا کوٹ ادھر دو سے اور کالاباگ سے یہ سندھ دریاء جو ہے کراچی میں کٹی بندر میں داخل ہو جاتا ہے اور یہ شڑک ہے سکردو سے جو نکلتی ہے اس کولڈ ڈیازٹ کی طرف یہاں سے آل موست یہ ڈیازٹ شروع ہو جاتا ہے اور سامنے اس کے یہ دیکھیں آپ کہ یہ سامنے دریائے سندھ ہے جس کی طرف میں اتر رہا ہوں اور یہاں پر شگر جلے کی چیک پوسٹ ہے یہ آپ کو دریائے سندھ کا پانی نظر آ رہا ہوگا اور شگر جلے کی یہ چیک پوسٹ ہے اس کے اوپر میں لازمی بات ہے کہ مجھے روکا جائے گا یہ لکھتے ہیں ٹورسٹ کا انراز کرتے ہیں کہ کتنے لوگ آئے ہیں اور کتنے لوگ واپس یہاں سے جاتے ہیں تو یہ ایک بڑا سٹرکٹ حساب یہاں چیک پوسٹ پہ رکھا جاتا ہے یہ پول ہے جی دریائے سندھ کی اوپر سے گزر رہا ہے اور انتہائی کہنے کے کلاسک جگہ ہے اور جو ہی یہ پول کراس ہوتا ہے آگے سے یہ کٹ پانا ڈیزرٹ یا کول ڈیزرٹ شروع ہو جاتا ہے یہاں سے آپ کو اس اس علاقے کی خوبصورتی دیکھنے کی چیز نظر آتی ہے اور دیکھتے دیکھتے آپ اس کے ساہر میں کھو جاتے ہیں ہم جب چھوٹے تھے تو اس کردو کا نام ہم نے اس وقت سنا تھا جب ہماری خالہ کا بیٹا یہاں پر پیئے یہ کا سٹیشن منیجر تھا اس وقت ہم دوسری تیسری کلاس میں بڑھتے تھے اور پتہ چلا کہ اس کردو کوئی شہر ہے وہاں پر فلائٹ جاتی ہے سڑک سے جانا نہ ممکن ہے تو ہمارا خالہ جاد بھائی اللہ اس سکری کے رحمت کرے چودری یونس یہاں پر سکردو ائرپورٹ کا سٹیشن منیجر تھا یہ انیس سو بہتر چوہتر کی بات ہے اور اس وقت سے یہ سکردو میرے ذہن میں تھا اور آج میں نے اس کو ایکسپلور کیا ہے تو یہ ڈیزٹ ہے میرے لیفٹ سائیڈ پہ جو آپ کو نظر آ رہا ہے میری رائٹ سائیڈ پہ دریائے سندھ چل رہا ہے اور آگے یہ جو چھڑک جا رہی ہے یہ شکار زلے کی طرف جا رہی ہے اور یہاں سے میں آپ کو بڑے سلو موشن میں یہ سارا جو سہرا ہے جو تھنڈا سہرا ہے دنیا کا سب سے اونچا تھنڈا سہرا یہ میں آپ کو دکھاتا ہوں اور یہ دیکھیں یہاں پر پودے بھی لگے ہوئے ہیں یہ نیوب ٹریز جہاں پر پلانٹ کی ہوئی ہیں اور یہ دیکھیں آہستہ آہستہ یہ پودے گروہ ہوتے ہیں یہاں پر بڑی شدید برفباری ہوتی ہے سردیوں میں کیونکہ یہ بہت تھنڈا علاقہ ہے اور گرمی میں یہ اس کی جو شیپ ہے یہ انبلیویبل اس کا جو سین ہے تو یہ شام کا وقت ہے میں یہاں پہنچا ہوں اور یہ دیکھیں کتنا کام کول and it is really a preserving place آپ کو مزوس ہوگی انتہائی کہہ لیں کہ وہ سکون جگہ ہے وہ لوگ جو اللہ کا ذکر کرتے ہیں صبح شام اس کو پکارتے ہیں ان کے لئے یہاں پہ بیٹھ کر اللہ کا ذکر کرنا بہت اچھا اور خوشکوار لگتا ہے so remember die lard morning and evening to یہ جگہ ایسی ہوتی ہیں کہ یہاں پر آپ کو اللہ پاک کی ذات یاد آجاتی ہے کیسی کیسی خوبصورتی اس نے دنیا میں بنائی ہے اور اس کردو آنے کے لیے آپ کو سخت کہلیں کہ روڑ کا جو سفر ہے اس سے گزرنا پڑتا ہے لیکن جب آپ اس کردو آجاتے ہیں تو آپ کی ساری دکاوٹ دیکھ کر دور ہو جاتی ہے انتہائی خوبصورت علاقہ ہے اور بہت ہی کہلیں کہ سی لیول سے یہ کام از کام سات ازار فیٹ کی برندی پر ہے موسم تھنڈا ہے موسم اچھا خوشگوار ہے اور یہاں کے لوگ بڑے اچھی ہیں سکردو کے لوگ بڑے اچھی ہیں جو شہر سکردو کا وہ بڑا صاف سترہ ہے اور لوگ بڑے اچھے ملنسار ہیں اور یہاں پر میں نے دیکھا ہے کہ بہت ساری لوگ جو ہیں وہ بہت ہی قدردان ہیں سو پلیز باچ می چینل اور پلیز سبسکرائب تینکیو ایو گوڈ ڈے